آہت سانسا جواہر سرکار کا استیفہ دوشوں کے خلاف ٹھوس قدم نہ اُڑھانے کا لگایا عاروپ پارٹی کے بیتر بستہ چار پر بھی کھڑے کیے سوال بھاشپا نے ممتہ بنرجی کا مانگا استیفہ دنیا کی جنت جمہو کشمیر میں جمہوریت کا جشن راجناز سنگھ کی رامن اور بنیحال میں چنانوی جن سبھا کہا بھاشپا کے رہتےانو چھے تین سو ستر کی واپسی اسمبھا پیوکے کے لوگوں کو اپنا ناغرک مانتا ہے بھارت این سی کانگریس سمیت دوسرے دلوں کا بھی پچار ہوا تیز اریانا چناؤں میں کانگریس اور آمدی پارٹی کے بیچ گڑوندھن پر الگ الگ سر کانگریس نیتا سرجے والا نے کہا پارٹی اکیلے چناؤں رہنے میں سکشن آپ نیتا راغب چڑڈا نے گڑوندھن کی جتائی امید بھاشپا کا کٹاکش کہا ہار دیکھ گڑوندھن کے فیر میں پڑی ہے کانگریس منگیش عادب کے انکاؤنٹر پر سی ام یوگی آدی تنات کا زوردار پلدوار پوشا ڈکیتوں کے مانے جانے پر آخر سپا کو کیوں لگتا ہے برا ایک اور سپا نیتا پر درز ہوا ریپ کا باملہ لخنو امارت حادثے کے گھائلوں سے مکھ منتری یوگی آدی تنات نے کی ملاقات امارت کے مالک پر ایف آئی آر درز پر آشت پتی اور تدہان منتری نے گھٹنا پر جتایا گہرا دکھ موابزے کا بھی اعلان ابودھاوی کے کراؤن پرنس شیخ خالد ون محمد ون جائد ال نہیان نئی دلی پہنچے بھارت کے شیر شنیترط کے ساتھ آپسی ہٹوں شتی سمیں تمام مددوں پر کریں گے بات چیت اوبراشت پتی جگدیب ڈھنکر نے راستی سکشہ نیت کو بتایا بڑا پریورتنکاری قدم کہاں یہ وہاں کو دیتی ہے اپنی پرتیبہ پردشن کا پورا آبسط اندر آستی ساکھ شرطہ دیوست کے موقع پر آئی جیتر کارکم کو کیا سمبودھت کئی راجیوں میں بارش اور بال کا سلسلہ جاری کے اندریجے منتری جی کشن ریڈی نے تیلنگانہ کے بال پروہاوی تلاکی کا کیا دورہ ہر سمبھب مدد کا دیا شواسن منگال کی کاری میں بنے کہہرے دباؤ کے کارانے کئی علاقوں میں بھاری بارش کا نمان اور آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اس وقت مومبئی جہاں ایک کارکم میں کہ دیکھ رہے ہیں منتریہ میں شاہ ایک سمبودھتن دے رہے ہیں ویگت چودہ سالوں سے کورونا کا ایک سال چھوڑ کر میں ہر بار آتا ہوں آج بھی آیا ہوں مگر آیا تھا تو لال باگ کے راجہ کے حصیرواد لینے کے لیے مگر یہ پنی کاری میں اور پنی یاترہ میں آپ نے مجھے جھوڑنے کا موقع دیا اس لیے مومبئی سمچار انسٹیٹیشن کا بہت بہت میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آج یہاں بتایا کہ پتما پورسکار سے آپ کو سنمانیت کیا گیا آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ سنمان نہ کرے تو پتما پورسکار کو تھوڑا جانکھپ لگ جاتا گجراتی مگر تھوڑا اوچھا پن رہ جاتا ہے آج یہ لکیمنٹری آپ کے جو یہاں پر جس کا لوکارپن ہوا ہے جس کا سو بھاگیا مجھے ملا آنے والے کئی سالوں تک ویسےز کر کر بھاسا بھاسی پتریگاؤں کے لیے یہ بہت بڑا میسیج ہے اور میرا آپ سے آگرہ ہے کہ اس کا ہندی اور انگریجی ڈبنگ بھی بہت ڈھنگ سے کرا لینا چاہیے کیونکہ جانسی کی رانی کی سہادت اور نریندر موڈی کا دوہزار کا چودہ کا سپت دونوں چھاپنے والا دیش میں ایک ہی اکبار ہے وہ ممبئی سماچار ممبئی سماچار نے جانسی کی رانی نے تیئیس سال کی آئیو میں جس کاؤز کے لیے سہادت لی تھی اپنا سروسو نیوچھاور کرا تھا اور اُس کاؤز کو سیدھ کرنے والے ایک گجراتی نے دوہزار چودہ میں سپت لی یہ دونوں کو آپ نے ریپورٹ کیا ہے ایسا دیش میں ایک ماتر باسا باسی اکبار سن ستاون کی کرانتی کو آپ نے ریپورٹ کیا کانگریس کی ستھاپنا کو کیا تیلک مہاراج کے گھنیس اکبار ہوگا اور میں مانتا ہوں کہ اتنا لنبا اکبار چلانا ایک بات ہے اپنے ادیشوں پر قائم رہتے ہوئے اکبار چلانا ایک بہت کٹھین کام ہے جو آپ نے کیا ہے 1962 کا چین یود کچھ کا بھکم سوطنطرت کا اندولن امرجنسی کے خلاب لوگتنطر کے لوگوں کا سنگھرس کئی سارے دیش کے اتار چڑاو میں ستھت پرگیے رہتے ہوئے آپ نے مومبئی سماشار کو پترکاریتا کے دھرم کے انسار چلایا ہے اور یہ بہت بڑی اپلپ دی کامہ صاحب میں راد نیتی میں گروہ منتری ہوں تو کئی بار مجھے کچھ ایک وشیس باتوں سے ہی لوگ جانتے ہیں گروہ منتری یہ نہ تھے مگر میں راد نیتی میں اچھائیوں کو سنگرہیت کرنے والی سبھی سنسطہوں کو سنمان کرنے والا بکتی ہوں اور میں مانتا ہوں کہ پترکاریتا میں گجراتی کو جیونت رکھنے میں گجراتی کو کم سے کم بولچال سے جھوڑنے میں آپ نے بہت بڑا یوگدان کیا ہے اور یہ مومبئی سماشار کا یوگدان اگر سرکیولیشن کی درشتی سے دیکھے تو آپ کا یوگدان بہت چھوٹا ہے میں نے پوچھا بھی کامہ صاحب کو کتنا روپیہ جھوڑنا پڑتا ہے تو میں نے کہا نینے عمید بھائی منافع ہوتا ہے تو میں نے کہا کتنا سرکیولیشن ہے تو اسی ہزار ہے اسی ہزار کے سرکیولیشن کے آنکڑے پر مجھ جائیے آپ کا یوگدان بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور میں من سے کہتا ہوں اتیارے تمہاری ڈاکیومنٹری ہوں جھو تو بھردون جی تھی سرک تھین کامہ صاحب سو دی بدا پارسی سٹھیا ہوئے یا سنسطہ چلائی کدا چٹلا ماتے ساری چالی جے کہ پارسی ہوئے چلائی جی ابھی مائنوریٹی کے رائٹ کے لیے جھگڑا کرنے والے ڈھیر سارے لوگ اس دیش میں ہیں میں وہ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں مائنوریٹی میں بھی اگر کوئی مائنوریٹی ہے تو پارسی جنہوں نے کبھی اپنے رائٹس کے لیے سنگرس نہیں کیا اپنی ڈیوٹی کے لیے ہی جیون جیا کبھی مانگ نہیں کی اس دیش کو دیا میرے گجرات میں ہی آئے تھے سنجان بندر پر اور جب راجہ نے کہا کہ میرے یہاں بڑی جن سنکیہ ہے آپ آ کر کیسے رہو گے تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ راجہ کے پاس مانگوا ہے مانون مانگوا ہے کہ یہ سہر ممبئی ہے کم ہے بیدن کرنا بنانے کی تک بچوں کو ہماری بھاسا ہم نہ سکھائیں اس کو آگے نہ بڑھائیں ہماری بھاسا کو اگلی پیڑی کو سوپن کر نہ جائیں ہمارا دائی تو سما نہیں ہوتا ہے میں آج یو پیڑی کو دیکھ کر آس چکیت ہو جاتا ہوں اور سوٹتا ہوں کبھی کہ میرے پیتا جی ماتا جی میرے ساتھ اس طرح کی بھاسا میں پر کر ت تو میں گجرات بول سکتا کیا میں بہت چھوٹا تھا تب میری بات دھیان سے سننے بہت مہت 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 سجن تھے انہوں نے ایک پردھا شروع کی تھی جس میں مجھے تین سار لگات ایوڑ ملا تھا کسی بھی ویشای پر چالیس میٹ تک بولنا ایک بھی انگریجی سبدا کا پر یوگ نہیں کرنا ہے اور آپ کو آش رہ ہوگا کہ 110 1 سے 10 ابھی نمبر مجھے ملے تھے باقی بچے انگریجی سبدا کا پر یوگ کری لیتے ہماری بھاساؤ کو سمالنا سنجونا اس کو زیادے سارتھک بنانا اس کو لچیلی بنانا اس کی سکھیوں سے ہمارے سبدا کوس کو سمرود بنانا اگر کوئی سبدا گجراتی بھاسا میں ہے مراتھی میں نہیں ہے تو مراتھی بھاسا اگر وہ سبدا سکار کر لیتی ہے تو مراتھی بھی سمرود رہت ہوگی اور گجراتی بھی زیادہ لمبادی اگر کوئی سبدا گجراتی بھاسا میں نہیں ہے اور مراتھی میں اچھا ہے تو گجراتی بھاسا نے بھی اوپن ہو کر اپنی سکھی مان کر اپنی موسی مان کر وہ سبدا کو لے سرکار تو اٹھایا ہی نہیں گیا لوگوں کے دونگ رویے کے خلاف جنتہ میں گصہ جنتہ کون بنگال کی جنتہ میں کچھ دونگ لوگ کون ہیں جو کی پارٹی سے چڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک گصہ ہے جو اس وقت بنگال کی سرکو پر دکھائی پڑھ رہا ہے اس کے لابہ لکھتے ہیں کہ ٹیم سے کے نتاؤوں نے برستہ چار کے عقود سمپتی عرضت کی یعنی جو اگلا معاملہ وہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ پارٹی کے اندر ایک پرکار کی ایسی ویوستہ پنپ رہی ہے جو برستہ چار کو لگاتار پنپ تے ہوئے دیکھ رہی اور کئی لوگوں نے عقود سمپتی عرضت جو ان کے پاس نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اس تھانی اس تر کے چھوٹے ٹی ایم سی کے نتاؤں نے برستہ چار سے سمپتی عرضت کلی اس بات کا ذکر جو سرکار اپنی چٹھی میں کرتے ہیں انہوں لکھا برستہ چار کی مار سے بنگال کے لوگوں کو نقصان ہوا کھلے ثبوت موجود یہ بات جواہر سرکار اپنی چٹھی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس سمیں بھی آواز اٹھائی تھی انہوں نے کہا برستہ چار کے خلاف بولنے پر پارٹی کے برشت نتاؤں نے پریشان کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سبوت موجود ہے پارٹی کو پارٹی لکھنا مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ نجی طور پر باتشیت کا آپ سے موقع ہی نہیں مل پارا یہ جواہر سرکار چٹھی کے مادیم سے ممتاب انرجی کو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سے کیسے کہیں کیا حالات ہیں کیونکہ آپ سے مل ہی نہیں پارا اس لئے کھلا خط لکھنا پڑ چٹھی کے مادیم سے آپ سے ہم بات کر رہے تو یہ اپنے آپ میں اس چٹھی کا مجموع ہے تھا اور پرنسپل کی جو بھومی کا اس پر بھی سوال اٹھائے تھے اور انہوں نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد سکھیندو کے کام بھی ہوا ہے اور موجودہ آج کی جوہر سرکار کی چٹھی ہے وہ دکھاتی ہے کہ اور زیادہ سر مخر ہونے لگے پارٹی کے اندر سے تو یہ ممتہ سرکار پر لگے برسٹا چار کی عروب کیونکہ جوہر سرکار نے آج بھی چٹھی کے مادیم سے برسٹا چار سکھ شک بھرتی گھوٹالے کے ماملہ آیا دمکل نیوکتی گھوٹالے یہ تمام وہ گھوٹالے ہیں جو ممتہ سرکار کے سمی بنگال میں ہوئے ہیں جس میں وہ ان کے تمام بڑے نیتہ تمام پارٹیوں کے نیتہ سنلپت رہے ہیں جن کے اوپر گاج گرتی رہی ہے برسٹا چار میں گھوٹالے گھوٹالے اس کو مانا تھا مہیلہ اتپیلون اور تمام پرکار کے فرجی کاموں کو لے کر اس کو بھی سنرکشن ملتا تھا ٹی ایم سی سے وہ بھی ترکیے سے فلحال تو جیل میں ہی ہے اس کو اوپر یا ٹی ایم سی کے داگیوں کی فیرست کی اگر بات کی جا تو وہ بھی بڑی لمبی فیرست ہے اس میں پارت شیطر جی جو پور منتری ہیں پرشن ردکاری پور منتری فرحاد حکیم کھولکاتا کے میر رہے ہیں مدن مطر پور منتری جہنت ووش پور سانسد یہ تمام وہ نام ہے جو تمام پرکار کے ماملوں وں جواہر سرکار انہوں نے چٹھی لکھی ہے اور چٹھی لکھ کر ممتہ دیدی کو اس وات کا سیدھے طور پہ کہا کی بستہ چار پنا پر آئے اور کلکتا کے معاملے میں آپ نے جو کاروائی نہیں کی اس کے چلتے وہ ناراض ہیں اور استیفہ دے رہے ہیں اس وشے پہ ہم آگے وستار سے چرچہ بھی کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ چھوٹے سب رکھتے ہیں بریک ہم بات ملیں گے لیکن اس سے پہلے چرچہ کی اور رکھ کرتے ہیں ٹی ایم سی میں درار ممتہ پر سوال کیونکہ یہ ہمارا آج کا وشیش ہے اور اس وشیش کے بعد ہم بات کریں کہ آخر کس طریقے سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں یہاں پر اور ٹی ایم سی میں درار ممتہ پر سوال کیونکہ آج جواہر سرکار نے چھٹھی لکھی وہ کئی پرکار کے سوال کھڑے کرتی اور وشیش مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا ہم رخ کرتے ہیں ڈاکٹر سطوروپا جی ہیں توصیف احمد خان صاحب ٹی ایم سی سمر تک ہے پرکاش اندالیا سمپادک لاستی مہانگر کل کتاب تیروں کا بہت بہت سواغت ہے اور توفیق احمد خان صاحب شروعات آپ سہی کیونکہ اب تو ایک بہت بلے نیتہ جو آئیڈیلوجیکلی ٹی ایم سی کو بہت مانتے تھے ان کے دیدی کے بارے میں ایک الگ پرکار کی بہتر رائے رکھتے تھے لیکن کھلا خط یہ بتاتا ہے کہ کس پرکار کی استطیع اس وقت بنگال میں دیکھنے کو مل رہی ہے توفیق جی میرا نام توفیق نہیں توصیف ماف کیجئے کہ میں اپنی گلتی کے شما چاہتا ہوں توصیف صاحب جی جی جو سرکار جی وہ ایک ڈپلومیٹ رہے وہ آئی ایس آفیسر رہے رہے ہیں اور سیویل سرویس میں ان کا سارا زندگی گیا ہے اس کے بعد انہوں راجی سربا کی ٹکٹ دی گئی ہے وہ کوئی مینسٹریم پولیٹیشن نہیں ہے سٹریٹ فائٹر نہیں ہے بے شک ایسے آئی ایس آفیسرز ہونے کے وجہ سے ان کا جو ایکسپوزر رہا ہے اس کا مامتہ دیدی نے استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لئے ٹکٹ دیا تھا اور راجی سربا میں جگہ دی گئی تھی ابھی ان کا ایسا سوچ ہے کہ وہ اپنے پرد پہ رہ کر کے پرد کے ساتھ میں ملہ جسٹس نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگوں کے کام نہیں پا رہے ہیں تو وہ ریزگنیشن دینا چاہتا ہے یہ فیصلہ ہے یہ ریزگنیشن ایکسپٹ ہوگا نہیں ہوگا پارٹیز پہ کیا یا بی جی اس کو جس طریقے سے پرزنٹ کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے دیکھیں کولکتہ میں کیا ہو رہا ہے میں آپ دو دن پہلے کا گھٹنا بتاتا ہوں میرا سوال یہ ہے جو جو جوہر سرکار سوال اٹھا رہے ہیں پارٹی کے اندر کے آدمی ہے وہ جو گمبیر سوال کھڑے کر رہے ہیں کیا پارٹی ان سے پوری طرح کنارہ کر رہی آپ لوگ اسیمیتی جتا رہے ہیں یہ میرا سیدھے آپ سے پوائنٹ سوال ہے نہیں اندر کے آدمی ہے اس کے لئے میں نے بولا آپ سے کہ وہ ایکچوال میں انہوں نے سارا زندگی سوال آئی ایس آفیسر رہے ہیں تو پارٹی میں یا پولیٹکس میں ان کا انوالمنٹ کچھ ہی سمیسے رہا ہے اگر میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے پارٹی میں رہتے ہوئے بھی پارٹی سے الگی ہیں کیونکہ ان کی رائے اس وقت جدہ ہے تو اس لئے ان کی رائے کو جدہ مانا جا رہا ہے ایسے لوگوں بھی پارٹی میں ہیں اور بھی لوگ ہیں جو پارٹی میں ہیں ان کے اوپر میں فیصل پارٹی کیا لے گی اس میڈیا آپ نے جو بات میڈیا میں کہی بی جی پی نے نہیں کہی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو سرکار جی نے چھتھی میں کہی سر میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جو سرکار نے چھتھی میں کہی جسٹیفکیشن بیا ریزگنیشن کا اس پہ ریزگنیشن ایکسپٹ ہوگا کیا ہوگا اور پارٹی اس پہ سٹینڈ لیتی ہے وہ دیکھیں ابھی تو فیصل ابھی آیا نہیں ہے پارٹی کی سٹینڈ وہ آ جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی ایمپی ہو چاہے کوئی چیف منیسٹر ہو ان کا عدیش یہ ہوتا ہے کہ جنتہ کے لیے اپنا سرویس دیں پبلک سرویس کسی نے اٹینڈ نہیں کیا پھر اس کے بعد انہیں کسی نے بولا کہ فلانے روم میں چلے جاؤ اس روم میں گئے ان کے پیر پر بینڈیج باندھی گیا پھر اس کے تھوڑے بعد کہا گیا کہ آپ چلے جائیے وہاں ایکس رے کرانے اور ایکس رے کرانے جب تک گئے تو دکٹرز اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے آپ پہ کوشن کر رہے سر میں آتا باقی میوانوں کو لے لیتا گیا آپ کو پوائنٹ ویل ڈیکن سر دکٹر سدروپا جی پروکتہ بیجی پی سے ہمارے ساتھ تاثیف سار بلکل بلکل ذمہ دار کون ہے یہ بلکل آپ میں نئی ہونی چاہی ذمہ دار کون ہے بلکل ڈاکٹر سدروپا جی پروکتہ بیجی پی سے ہمارے ساتھ جڑی ڈاکٹر سدروپا جی وہ یہ کہہ رہے ہے کہ جو بھی سوال اٹھا رہے وہ اس لئے اٹھا رہے کیونکہ وہ مین سٹی پولیٹیشن نہیں بیروکریٹ ترن ٹو پولیٹیشن ہے اس لئے اس پکار کے آروپ اٹھا رہے سوال توسیف پہچانتی ہمیں بہت سارے پینل ان کے ساتھ کیے ہوں ان کا کوئی اپائی نہیں ہے با ٹو دیفن سچ لیکن میں کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں ایک پہلے یہ ہے کہ بی اپ پروبکتہ ہوں اور جوہر سرکار کو میں یکتی گت روپ سے فیمیلی کے طور سے بہت سالوں سے پہچانتی ہوں جب وہ رائٹرز بیلنگ میں سی پیم کے ٹائم سے وہ بیوروکرات تھے اور بیوروکرات ہونے کے ناتے میں ان کو جتنا جتیگت روپ سے پہچانتی ہوں وہ بہت انوبھاوی اور ایکسپیریئنس دیکھ آدمی ہے انہوں نے بہت سارا آروپ آپ نے جو چٹھی میں دکھایا ہے وہ اور بھی کہے ہیں کہ کوئی میزیارز سٹیٹ گورنمنٹ میں نے لہی لیا سوچیں کہ کسی کو اگر سسپینٹ کر دیا گیا ہے جو ساندیب گھوش کو اگر ترانت سسپینٹ کیا جاتا تو ایک وہ ایڈمنیسٹریٹیو میزیر ہوتا ہے ایڈمنیسٹریشن میں اتنا ایکسپیریئنس ہونے کے ناتے انہوں نے بہت سارے سلیوشن چٹھی میں لکھا کہ ان کو دکھ ہوا کہ یہ سب سلیوشن ہونے کے ناتے مکھے منٹ نے یہ سلیوشن اپنایا نے انہوں نے یہ سیڈنان یوز تیز سٹیپس کو کسی کو سسپینٹ کرنا کہ ابھی بھی وینیت بول کو سسپینٹ نہیں کیا ڈی سی نورٹ ڈی سی سینٹرل جن کے بارے میں یہ جو سٹوڈنس لوگ جو کمپلین کر رہے ہیں یہ بھی بھی کمپلین کر رہے ہیں کوئی ایک ایڈمنیسٹریٹیو سٹیپس بھی نہیں لیا گیا باقی جو باقی جو جہور شکر نے شاید آپ نے چیچے آپ کو پانچ بریٹ آپ کو پورا ڈیمنسٹریشن پورا پریزنٹریشن دے دیا پاور پوائنٹ لے کے کہ مامتہ بینے جی سرکار کا کہاں کہاں برشتہ چار ہوا ہے تو سب باتیں نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن جہور شکر کا چچی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جو ویلیو سسٹم ہے ان کا جو ایتھکس ہے ان کا فیملی کا اور پیئر پریشر جو ان کا جو دوست پگیرا ہے وہ لوگ پوسٹ تھے ابھی بھی آپ کیسے ہو کتنا پیسہ مامتہ بینے جی آپ کو دیئے ہیں آپ کو اس پوسٹ میں ڈکھنے کے لئے وہ بہت دکھت ہے باقی مجھے اتنا کہنا ہے کہ جو ان کا فرمول کا جو ایم پی راجے سبا کا ابھی بھی فیلال ایم پی ہے شکرند شکھر رائے وہ اتنا بیتھت ہوا ہے اتنا ان کا دکھ ہوا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بولتے بولتے رویا نہیں لیکن ان کا آنکھ میں ایک دم آسو آ گیا دکھ بڑے ان کا گلے کا آواز ایک دم بند ہو گیا ہے اس اتنا چار کے بارے میں جب وہ بولتے ہیں ڈاکٹر شانتنو سین یہ باوجود کہ وہ آٹ جی کور کا ایک سمائے کا ہیڈ ہوا کرتا تھا وہ خود بولا ہے کہ میں نے ڈاکٹر شانتنو سین مکھے منٹری ہیلتھ منسٹر ہونے کے لئے ایک دم سامنے اٹھا کے دیا تھا یہ یہ ہو رہا ہے یہ سب گھٹچار ہو رہا ہے پھر بھی مکھے منٹری نہیں بلکہ سوال یہی ہے کہ کاروائی اس پرکار کی ہوئی نہیں وقت رہتے ہیں اے قدام ہم نے آگے نیا بات نہیں آئے آریاندہ جی تیرہ سال سے محمدہ پیانے جی ہیلتھ منسٹر ہے بلکہ یہ سچ بات ہے کہ ابھی حال فلال کی بات نہیں میں آتا ہوں میں آپ کے پاس بھی خاص مہمان ورشت پترکار ہمارے ساتھ پرکاش اندالیہ جی بھی موجود ہے پرکاش آپ کو لگتا ہے کہ اب جب ٹی ایم سی کے راجی سوا کے سانسد سانسد جوہر سرکار جیسے بڑے ایک نیتہ نے اس بات کو سیدھے طور پہ پبلک ڈومین میں لا دیا کہ آپ پارٹی میں بستہ چار بھی چل رہا ہے کس پرکار سے لیپا پوتی کی کوشش کی جا رہی ہے اس اتنے بڑے باملے کو لے کر اور یہ جنتہ کا پردرشن ہے اس کو راجنیتک کہہ کے اس کو ٹکراؤ کا اسٹیتی بنا دینا یہ صحیح بات نہیں ہے وہ اپنی چٹھی بھی لکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چٹھی کو پرکاش جی آریندر جی جواہر سرکار نے پرشن جو اٹھائے ہیں اس کا جواب پڑھنے کے بعد میں اگر ممتہ بھنٹ جی کے مند میں جرہ کہیں بھی سمبیدنا ہوتی تو وہ اپنے پت سے استیفہ دے دیتی حالانکہ انہوں نے جواہر سرکار کے استیفہ ملنے کے بعد میں انہوں نے ان سے فون پر بات کی ہے لیکن جواہر سرکار نے اس فون کو بھی پشت روک سے انکار کر دیا ہے کہ نہیں میں نے جنتہ کو اپنی بات کہہ دی اور اب میں اپنا استیفہ واپس نہیں لوں گا یہ گیارہ تاریخ کو وہ نئی دلی میں جائیں گے اور راجعہ سبھا کے سبھاپتی کو اپنا استیفہ صوب دیں گے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ گھٹنا گھٹی ہے پورے منگال کے لوگوں کی آتمائیں رو رہی ہیں پیڑیت ہیں دکھیں ہیں درویت ہیں لیکن ایک گھٹی اگر کسی کی آتمہ پر یہ چوٹ نہیں پہنچی ہے تو وہ ہے پھشی منگال کی مکہ منتری ممتہ بہر جی جتنے بھی اس کانڈ کے بعد میں جتنے بھی انہوں نے قدم اٹھائے ہیں ان کے بیبھاک سے جڑے ہوئے ہیں اور سارے قدم الٹے ساویت ہوئے ہیں اس گھٹنا استھل کو لے کر کے جس پرکار سے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی آپ دیکھ لیجے سواست ویبھاک ان کے انڈر میں ہیں انہوں نے سب سے پہلے 45 ڈاکٹروں کو ہٹانے کا ایک نرنے لیا بعد میں اس کو واپس رہنا پڑا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندیب گھوش کے ساتھ میں ایسا کیارشتائی سرکار کا ہے کہ اس کے خلافہ قدم اب تک نہیں اٹھاتی رہی آرثی گھوٹالے کی بات اور اس کے بعد میں یہ طرح سب کچ جو کچھ بھی ہوا ہے گھٹنا اسٹل کے پاس جو ایک سیمینار ہول تھا اس کا رینویشن کرانے کے لیے دیوار توڑنے کا آدیش تک سندیب گھوش دیتے ہیں ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں یہ سرکار ننگی ہو چکی ہیں یہ مکھے منتری ممتہ بینر جی ہیں گریہ منترالے ان کے پاس میں جو پوریس بیبھاگ پوری طرح سے ناکارہ سابیت ہو گیا ہے چودے اگس کی گھٹنا ہوئی تھی راہ کو آٹھ دس اجار کے سنکھا میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ بھی کارروائی پولیس کو پتا نہیں چلتی ہے ان پر حملہ کر دیں جاتے ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ آج کے دن جس وقت ہم لوگ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آریاندری جی اس وقت بھی پشیب منگال کلکتہ میں دو جگہ پر بڑے آندولن چل رہے ہیں نورت کلکتہ میں گھٹنا میں یہ چل رہا ہے یہ ساری چیزیں اور ابھی سوپیس فائد نے بہت اچھی بات کہی وکرم گھٹا چارے کی جو گھٹنا ہوئی ہے جس کی درگھٹنا میں چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد میں علاج نہیں ہونے سے ان کی مردتی ہو گئی اس پشیل روز سے کہا جا سکتا ہے کہ چکتسا کے ابھاو میں ہوئی ہے آج جو ہمارے چکتسا کے جونئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک مہینے ہڑتال پر کیوں ہے ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں دردانت گھٹنا ہوئی ہے اور یہ سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہوا اور یہ سوال اپنے آپ میں بہت مہت پون ہے توصیف جی ایک اور بڑے بات جو جواہر سرکار نے اپنی چٹھی میں لکھی ہے توصیف جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وہ ہے برستہ چار کا باملہ کیونکہ برستہ چار کو لے کر سیدھے آروپ ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کون ڈاکٹر کتنا روپے کماتا ہے اس کے بعد میں کوئی کیا ٹپپڑی دے سکتا ہے سر ڈاکٹر نہیں کسی ڈاکٹر نہیں سر ڈاکٹر کی نہیں انہوں نے نگر پالکا اور اسطانی اسطر کے چھوٹے ٹی ایم سی کار کرتا ہوں کہ دوارہ کمائے گے برستہ چار سے پیسے کا ذکر کیا ہے ڈاکٹروں کا نہیں کیا سر ٹھیک ہے لیکن آپ کی پارٹی کے جو کار دے کرتا ہے اور چھتھیاں دیتے ہیں اس پر بھی سرکار کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں پرکاہ چی توسیب جی سے جواب لے دیتا ہے ہاں آپ کہہ رہے کہ پارٹی کے کار دے کرتا نے پارٹی کا جنڈہ اٹھا کر کے بہت روپے کمائے اب دیکھیں کوئی زیادہ روپے کمائے کم روپے کمائے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کی جا سکتی لیکن ہاں اگر کوئی ویکتی illegal طریقے سے پیسہ کماتا ہے پیسہ کماتا کر کے ٹیکس نہیں دیتا ہے گورنمنٹ کو تو اس پر کاروائی کی جا سکتی ہے اور میں یہ بلکل مانتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی information ہے کسی بھی میتا کے پاس میں BJP کہوں چاہے CPM کہوں انہیں ضرور جو ہے یہ complaint فائلیٹ کرنا چاہیے اور ضرور پولیس پولیس ہو چاہے آئی ٹی بھی بھاگو آئی ٹی بھاگو سنٹرل کیندر کے ہاتھ میں ہے پولیس کے اگر کوئی کاروائی کے ضرورت ہوگی چاہے ویس بینگول پولیس تو بلکل وہ کاروائی کرے گی اور ٹھیک اگر کسی کی corruption کسے سامنے آتی ہے اگر سرکاری employee اس میں کہیں involved ہے تو اس کے خلاف سرکار action مشکل ہے لیکن اگر کوئی corruption میں involved ہے جو government کا کرمچاری ہے تو اس پہ government کے طرف سے بلکل suspension ہو چاہے جو بھی ستر روپا جی وہ ٹی ایم سی کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر کوئی غلط ہوگا تو اس پہ کاروائی کی جائے گی کانون اپنا کام کرے گا کب کرے گا کب کرے گا آریاندری یہ جہاں پہ کم کم لیجیے 75% 25% کا understanding میں آئے اتنا مات لیجیے کی میڈیا کو بھی برا لگے یہ تو openly discussion ہوتا ہے ہم لوگ ہر جگہ دیکھتے یہ BJP کا نہیں ہے آپ میڈیا میں ہر چینل میں دکھاتا ہے جو جتنا بڑا بھشت چاری جتنا بڑا پاورفول نیچر ہوتا جتنا بھی پاورفول نیتا ہوتا ہے جن کا اتنا بڑا کم گھر ہوتا ہے اور صرف گھر مطلب کیا اتنا آلیشان بنگلا ہوتا ہے شاید آپ میرا ہوگا نہیں زندگی میں لیکن اتنا جو شاید سوچ ارڈین ارڈیلی ویجانر تھا ان کا باہو پلی اتنا ہو جاتا ہے اتنا بڑا بڑا گھر ہو جاتا ہے وہ تو دیکھتے لائک ہوتا ہے وہ ہوت میزیم ہو جاتا ہے ایک گھر آپ دیکھئے آپ شیخ شاہ جہان کو لے لیے سندش پالی میں آپ ایک ایک منصف پالی کا ہیڈ کو دیکھ لیجئے آپ ایک ایک شہر کا دیکھ شاید تین چار گھر شاید ایک ساتھ سی بی آئی اور ایڈی نے ریڈ کیا ہے آپ پارتھو چارٹے جی کو لے لیجئے بلکل اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بنگال میں جب رسٹہ چار کے خلاف کاروائی ہوئی تو کیسے تمام بڑے بڑے نیتاؤں کے گھر سے نوٹوں کے بندر ملے ہیں یہ تصویر سب کے ذہن میں زندہ ہے فیلال وقت اتنی انمتی دے رہا اور اپنا وقت دینے کے لئے بہت شکریہ اور یہاں پر ایک چھوٹی سے بریک کے لئے رکھتے ہیں کچھ اور خبر سے آپ کو روک کرائیں بات جب پیڑیوں کے لئے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمیداری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سمجھتا ہے پگلے یہ چمت کا ریس ہاتھ کا نہیں ہاتھ بے جو کپیلا پشوہار ہے اس کا ہے جو پشووں کی صحت اچھی رکھتا ہے اور بیانت بڑھاتا ہے دے جاؤ کپیلا ڈیش کے نمبر بان پشوہار راہ وہ مستو وکاس کی فائل آپ پولیسی بزار مام آپ کا ہلتھ انچورنس کلیم اپروو ہو گیا اب آپ کلیم کے ٹائم پہ ہمیشہ آپ کی ہلپ کو تیار پولیسی بزار ایک کروڑ کا ہلتھ انشورنس صرف تین سو نبی کو ہر اینسی پوری طاقت جھوک دی ہے اسی کرم میں ریوار کو رکشہ منتری اور بھاچپا کے ورش نیتا راجنات سنگھ نے پارٹی کے لیے جم کر پچار کیا راجنات سنگھ نے رامبن اور بنیحال کی چناوی ریلی میں جمہ کشمیر میں کیے گئے وکاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بھاچپا ہے تب تک جمہ کشمیر میں انوچھے تین سو ستر کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے افضل گروہ پر عمر عبداللہ کے بیان کو لے کر جم کر نشانہ سادھا راجنات سنگھ نے پوچھا کہ افضل گروہ کو فانسی نہیں تو کیا مالا پہنائی جانی چاہیے آتنگواریوں کے پرتی ہمدردی ہوا کرتی تھی ابھی میں نے سنا کہ نیسنگل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ صاحب نے کیا کہا ہے کہا ہے افضل گروہ کو فانسی نہیں ہونی چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر عبداللہ صاحب سے کہ افضل گروہ کا فانسی نہیں ہونی چاہیے تھی کیا انہیں سادھا راجنات سے مالا پہنائی جانا چاہیے یہاں کے بکاس کو دیکھ کر پی اوکے کے لوگ کہیں گے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں پی اوکے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ آپ کو فارینر مانتے ہیں آپ کو ویریشی مانتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ آپ کو ویریشی نہیں مانتے ہیں پی اوکے کے لوگوں کو ہم اپنا مانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آئیے ادھر نیشنل کانفرنس بھی اپنے پرچار کو دھار دیتی نظر آ رہی ہے عمر عبداللہ نے آگامی ویدھان سفہ چناؤں میں پڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ بہومت ہماری ہوگی سیٹے کتنی ہوگی وہ ووٹر طے کرے گا وہیں پی ڈے پی کی مکشیہ محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس پر حملہ بولتے ہوئے پارٹی پر تاناشاہی طریقے سے کام کرنے کا آر اوپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ چناؤں میں کینشاہ سرد پردیش کی جنتہ انسی کو ضرور سبق سکھائے گی اگر آج ووٹ کی عزت ہے وہ عزت اس لئے کہ پی ڈے پی سامنے کھڑی ہے اگر پی ڈے پی سامنے کھڑی نہیں ہوتی اگر مفتی صاحب نے پی ڈے پی نہیں بنائی ہوتی تو آج بھی نیشنل کانفرنس وہ تاناشاہی کے ماحول میں اس وقت بھی کام کر رہی ہوتی اس ویچ بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہ کشمیر ویدھان سبا چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کی چھٹی سوچی جاری کر دی ہے اس لس میں کل دس امیدواروں کے نام ہے پارٹی نے کٹ ہوا ویدھان سبا سیٹ سے ڈاکٹر بھرت بھوشڑ کو چناؤںی میدان میں اتارا ہے اس کے علاوہ کرنا سے ادریز کرنا ہی ہندوار سے گلام محمد میر سونواری سے عبدالرشید خان باندیپورا سے نصیر احمد لون اور ریشی کبار کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز جمہ کشمیر کے طرح ہریانہ میں ویدھان سبا چناؤں کی سرگرمیاں لگا تار تیز ہوتی جارہی ہیں سب ہی بڑی پرمک پارٹیاں اپنے امیدواروں کے ناموں کو تیہ کرنے کی انتیم کوشش میں لگی ہوئی ہیں تو وہیں آمادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ جو سمبھاوت کٹ بندن کی باتیں چل رہی ہیں وہ اپنا انتیم روپ نہیں لے پا رہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ہریانہ کی سیاست اس وقت الجی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر دونوں پارٹیوں کے بدلے بدلے الگ الگ سر نظر آ رہے ہیں تو وہیں پر بی جے پی بھی اس پورے معاملے پر ان پر کٹاکش کر رہی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھیں اس ریپورٹ میں ہریانہ کی نوے ویدھان سبا سیٹوں پر پانچ اکتوبر کو ووٹنگ ہونی ہے سبھی پارٹیاں تیاریوں میں جھٹی ہیں لیکن سب سے زیادہ چرچہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ گڑ بندن کو لے کر ہے گڑ بندن کو لے کر کئی دور کی میٹیوں بھی ہو چکی ہیں لیکن دونوں ہی پارٹیاں کئی ویدھان سبا سیٹوں پر سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے لسٹ ابھی آئی ہے دوسری لسٹ ابھی آئے گی کیندری اچناف سمیتی ویچار کر رہی ہے اس سے زیادہ مجھے بھی جانتا رہی ہے تو وہ پارٹی کے مہا سچے نیرنے کرے گی دونوں دلوں میں چرچہ چل رہی ہے بہت ہی اچھے واتاورن میں چرچہ چل رہی ہے اور دونوں دلوں کا یہ پریاس ہے کہ تمام جو aspirations ہوتی ہیں مہتپک کانگشائیں ہوتی ہیں ایک راجنیتک دل کی پرتیاشیوں کی ان کو درکنار کرتے ہوئے ایک جھٹ ہو کر مضبوطی سے ہریانہ کے حط میں اور ہریانہ کے لوگوں کی مانگ کے انوصار مل کے چناؤں لڑا جائے ہریانہ ویدھان سبا چناؤں میں بھاجپا نے سمبھاویت آب کانگریس گڑبندن کی آلوش نکی ہے گڑبندن کے ناتے سے جیسے ویچار ان کے مند میں آیا تو صاف یہ پتہ لگ رہا ہے آپ تو بھی پتہ لگ رہا کہ وہ اپنی ہار مان چکے ہیں اگر وہ ہار نہ مانتے تو اس پرکار کے گڑبندنوں کی باتیں چو کرتے ہیں اس بیچ ہریانہ ویدھان سبا کے اس پیکر گیاں چند گپتہ نے کیندری راجی منتری جتین پرساد کے ساتھ پچکولا میں بی جے پی کے نئے دفتر کا اودگاٹن کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی اور کانگریس پر کٹاکش کیا جس پرکار سے پورے ہریانہ پردیش کے اندر ایک ہوا چل رہی ہے بھارکی جنتہ پارٹی کے پکش میں کیونکہ جو کانگریس کہتی تھی ہمارے پاس تین ہزار اپلیکیشنز آئی ہیں ڈکٹوں کے لیے آج وہ آم آدمی پارٹی سے گھٹ بندن کرنے کے لیے مجبور کیوں ہیں آج وہ آم آج وہ سماجوادی پارٹی سے گھٹ بندن کرنے کے لیے مجبور کیوں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے اپنی ہار مان چکی ہے اس بیچ راجی میں چناؤ پرچار بھی زوروں پر ہیں ہریانہ کے پورو مکھے منتری اور کیندری منتری منوہرلال نے کرنال کی پورو میر رینو بالا گپتہ سے ملاقات کی اور راجی میں تیسری بار بھاجپا کی سرکار بننے کا دعوہ کیا